موسیقی اسلام علیکم دوستوں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں چکوال کرکٹ پیج پہ امید ہے کوند امام دوست خیروفیت سے ہوں گے ٹھنڈ کا مزہ لے رہے ہوں گے جی تمام بھی برس کو اولیاء اکرام کی سرزمین سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمیں جناب جرمن سپورٹس ملتان پہ پاکستان ٹی بال کا یہ موسٹ پاپولر موسٹ فیمس برینڈ ہے ہر پلیئر اس برینڈ سے کھلنے کی خواہش رکھتا ہے اور ماشاءاللہ یہ پاکستان ٹی بال کا اس ٹیم نمبر ون برینڈ جرمن سپورٹس ملتان زبدست کوالٹی لنکن راولا کوڈ وڈ میں دستے آپ ہیں اور جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی جرمن کے ہیرو جو ماشاءاللہ اس کے جرمن سپورٹس ملتان کے جو اونر ہے سکرین پہ کبھی نہیں آئے سامنے کبھی نہیں کافی دوستوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون اونر ہے جرمن سپورٹس کا آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم بھائی علیم بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جناب درہمان بھائی آپ کو بلکم کہتے ہیں جی ساتھ بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ جرمن سپورٹس ملتان کے اونر ہیں جو پاکستان ٹی بال کا اسٹہ ہیں موسٹ فیمس پاپولر نومر وان برینڈ آپ کہیں گے درست ہوگا جرمن سپورٹس ملتان علیم بھائی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو میں ملکم کرتا ہوں جی بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا آپ سے ٹیم لینا بہت مشکل تھا ماشاءاللہ ہم ہوش نصیب ہیں ہمیں ٹیم مل گیا علیم بھائی ماشاءاللہ پاکستان ٹی بال کا اسٹہ ہیں نومر وان برینڈ ہے جرمن سپورٹس ملتان آپ سے پوچھنا چاہوں گا کب آپ نے کام کا آغاز کیا کب سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ آج یہ ایک برینڈ بن چکے تھوڑا بتائی گا ویورز کو تقریباً تیرہ سال ہو گئے کام سٹارٹ کیے ایسے تھوڑا بتا کرتے تھے جو صحیح طرح سٹارٹ کیا تقریباً تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے آپ دوستوں کو بتانا چاہوں کہ آج کان مارکیٹ میں کافی جرمن سپورٹس کی جو کافیز ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں اور کافی دوستوں کے امید یہ بھی کمپنین ہوتے ہیں کہ جو بیٹ پر نمبر دیا گیا اس پر کال کرتے ہیں کال نہیں اٹین کی جاتی ہے اس بارے بھی علیم بھائی سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے ایک تو آپ کال ہی پی کرتے ہو دوسرا جو کافی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں اس کے خلاف آپ نے کیا کوئی کروائی کی بھی ہے اس کے خلاف کرتے ہیں کافی اصل میں اب اس میں ایک چیز بنائیں گے جو کسٹمر جو ہے سات آٹھ ہزار کی رینج میں بھی تقریب دیا گیا اس میں اچھی چیز بنائی گیا جو کافییں سیل ہو رہی ہیں نا چھے سات ہزار کی انشاءاللہ اس سے بہتر بیٹ تیار کریں کسٹمر کے لئے تاکہ وہ سات آٹھ ہزار کی رینج میں آرام سے اپنا بیٹ ہر بندہ اس کو لے سکتے ہیں باشراللہ علیم بھائی بیٹ کی فینشنگ دیکھی جائے زبادہست ہے بیٹ کا بیلنس زبادہست ہے آپ خود تیار کرتے ہیں یا آپ نے میکر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم خود کرتے ہیں تیار بھائی ہیں میرے ساتھ یہ عبدالرمان ہے ایک دو اپنے شگیب بھی ہیں کاریگر بھی رکھے ہمیں جو ساتھ تیار کرتے ہیں وہ لوگ اصل میں کہتے ہیں جی سیال گوٹ سے ہی سارمبال ہے تو سب کا عطا ہے سیال گوٹ سے تیار ہو گئے ہم خود تیار کرتے ہیں ہم نے ویڈیو وغیرہ بھی لگائی ہوتی ہے اس پر اس کی تیاری کی ٹوٹل ٹوٹل تیاری ہم خود کرتے ہیں عبدالرمان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا ماشاء اللہ جرمن سپورٹس ملتان پاکستان ٹیبال کا نمبر ون برینڈ تو آپ کے کیا کردار ہوتا ہے جرمن سپورٹس کی تیاری میں؟ تیاری ہم سب میلی کے رہتے ہیں دو تین بھائیوں میلی کے رہتے ہیں کام دو تین بھائیوں میلی کے رہتے ہیں کام تو میلی جول کے تیاری کرتے ہیں میلی یہ ایک پلیئر ہے پروفیشنل پلیئر ہے اس کو بیٹ دیتے ہیں اس میں کیا کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کیا ویٹ ہوتا ہے کیا لیندھ ہوتی ہے اس کی چڑھائی کتنی ہوتی ہے ویٹ کتنی ہوتی ہے جی ضرر بتائیے گا ہر پلیئر کا اپنا حساب سے بنواتا ہے پلیئر کوئی آٹھ سو گرام میں کھینتا ہے کوئی آٹھ سو بیٹ میں اترا موقع پلیئروں کے اپنے حساب سے کوئی لیندھ وزن بغیر اپنا حساب سے بناتا ہے ار پلیئر علیم بھائی یاگ جو پلیئر ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ اوبر نوجوان ہمارے ستارے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے جو بیٹ ہے بیسٹ بیٹ ہے کیا چڑھائی ہونی چاہیے کتنی لمبائی ہونی چاہیے اور ان کی لیندھ کتنی ہو چاہیے کتنا یوز کنا چاہیے لیندھ تو اپنے حساب سے ہر پلیئر بنواتا ہے چڑھائی پونے پانچ ہوتی ہے اس کی چار اشاریہ سات پونے پانچ یہ چڑھائی بہترین ہے اور مٹائی اچھی ہوتی ہے بیٹ ہی گول پلیئر ہو بیٹ مٹائی نارمل ہو سائی چلتا ہے بیٹ سائی چلتا ہے جناب ماشاءاللہ یہ ان کے ہاتھ میں رابلا کوڈ ہے جی رابلا کوڈ بھوڈ میں علیم بھائی سے کتنا ویٹ ہوگا آج کا لفظ یہ بھی سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جو بھی کسٹمر سب سے پہلے پوچھتا ہے ویٹ کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے کوئی کہتے ہیں چھے سو گرام ہونا چاہیے کوئی سا سو کہتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کی نظر میں کیا ہے ویٹ کے حساب سے کتنا بھلے کا وزن ہے اور میرے خواہر میں بیلنس ضروری ہونا چاہیے ویٹ اتنا میں نہیں رکھتا پہلی تو بات ہے بیلنس بیٹ اچھا ہونا چاہیے وزن آٹھ سو پچاس چالیس گرام بھی بیلنس اچھا ہو تو اٹھانے میں فیل نہیں ہوتا ورنہ آٹھ سو ہمارا ویٹ 830 گرام ہوتا ہے اور لنکن میں 810 گرام تک تیار ہو جاتا ہے 820 گرام تک 820 ہونا چاہیے اس کا بیلنس اچھا ہو وہ 800 بھی فیل نہیں ہوتا وزن کرو گے پھر پتا چلے گا اس کا 820 اٹھانے میں نہیں فیل ہوگا اگر بیلنس اچھا ہوگا پلیم بھائی اکثر ہم لائیو کوری جانو میں دیکھتے ہیں کہ بیسٹمینوں کے جو بیٹ ہوتے ہیں لنکن بیٹ ٹوٹ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا ویٹ کام ہے یا پھر ان کا بیلس نہیں ہوتا یا کیا وجہ جو ان کے بیٹ لائب کو دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فولٹاس بال پر ٹوٹ جاتا ہے کیا وجہ بند اس کی فولٹاس سے ٹوٹ بھی جاتا ہے اکثر بیٹ دوسرا ایک اور وجہ اس کرتی ہے نیچے سے بوٹم چھوڑ دیتے ہیں موٹا کافی یہاں سے اور اوپر سے بیٹ پتلا کر دیتے ہیں اس ویٹ سے بھی بیٹ دو ٹوٹے ہوتا ہے یہاں سے سائنٹم سے ٹوٹی آتا ہے ورنہ اگر بیلس میں بناونا بیٹ یہاں سے بھی تگڑا ہو اور موٹا بیٹ ہو یہاں سے بھی تو نہیں ٹوٹتا بیٹ بیلس میں بناو تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹ کے جو باٹم ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے باٹم یہاں سے کیمیکل پکے بے جو ہے نا کچھ لڑکے نیچے بڑی زور سے وہاں آتا ہے اس ویٹ سے ٹوٹی آتا ہے اس کی ٹیکنیک چینج کی ہے یہاں سے بہت زیادہ ٹوٹتا تھا بیٹ بلکل انشاءاللہ اپنے ٹوٹے گا مشہلہ یہ جو آپ کے آنے بیٹ ہے ٹوپ والٹی ہے یہاں تک موٹا ہے بیٹ یہاں سے بھی یہ دیکھو کتنا موٹا ہے یہ دیکھیں جناب یہ وزی ہے اوریجنل جرمن سپورٹس بیٹ ہے آپ دوستوں نے کپیز ہی دیکھیں ہوں گی ہر جگہ آج آپ کو اوریجنل بیٹ دکھا رہے ہیں نمبر دیئے گئے ہیں جناب آپ رابطہ کار سکتے ہیں اوریجنل آپ کو جرمن سپورٹس کا لینکن بیٹ اور راولا کوڈ ملے گا بھائی پوچھنے کے لیڈر بال کے بھی بیٹ تیار کرتے ہیں ہارڈ بال کے ٹیپ بال کی ہی کرتے ہیں لیڈر بال ٹیپ بال سے ہے ان کو بھی پورس میرے دعا ہے لیڈر بال میں یہ تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیمیکل سے لے کے لیکٹر ہر چیز ہم نے یہ بینڈیج پہ بھی سپیشل بینڈیج ہوتی ہے یہ ایسے لپیڈتے ہیں یہ بڑی ٹائٹ کر کے ہوتی ہے دیکھیں داغہ بھی سپیشل ہم جڑھاتے ہیں ہم اکثر دیکھیں بیٹ میں داغہ نہیں اور ٹیپ لگا دیتے ہیں داغہ بھی جاتا ہے یا ٹیپ لگا دیتے ہیں یہ داغہ ہم اندر اچھی طرح گلو لگا کے پھر اس کو ٹائٹ کر کے چڑھاتے ہیں ایک ایک چیز پہ تو وجہ ہوتی ہے بینڈیج سے لے کے کیمیکل لے کر کلر سٹیکر تک جو ہے نا یہاں پلائی نہیں دیتے ہیں کافی دوستوں کی کمپلینے ہیں عبدالرمان بھائی یہ کمپلینے مل رہی ہیں کافی کالے نہیں اور ٹیپ کرتے ہیں کالے پکی یا کالے گرے ہیں میں سپیشل ساتھ کبھات سے یہاں پر آیا ملتان بیٹ کے لئے اور میں نے یہاں کہا کہ دیکھیں بھائی کے پاس کام اتنا ہے اور فرصتیوں نے کال سننے کی کال سنیں یہ کام کریں یہ کام ہی ہوگا ماشاءاللہ آج کل پاکستان کے جو موسٹ بیمس برینڈ ہے چھوٹا ویکی ہو گیا فہاد میچننو اس کے علاوہ جنب شوئے بزدار سرمد عمید جیلم اس کے علاوہ فلک بشیر بھی ہے نا جی فلک بشیر ہے علیم بھائی جو آپ بیٹ تیار کرتے ہیں لیر حضرات کے لئے وہ جو کسٹمر ہزار وہ آپ دیتے ہیں بیٹ انہیں کیا فرق ہوتا ہے یا سیم کالٹی ہوتی ہے پلیئروں کے بیٹ بھی اسی کسٹمر کے بیٹوں میں سے ہی نکال کے بیجیں صرف اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پلیئر کتنے وزن سے کتنی لینڈ سے کھیل دا ہے اسی میں سے اٹھا کے بیج جاتے ہیں بیٹ یہ نہیں کہ سپیشل جو ہے کسٹمر کو کچھ اور چیز دیں اور پلیئر کو کچھ اور بس پلیئر کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ تیار کر دیتے ہیں اس میں پلیئر کے؟ ہوتی وہی چیز ہے لکڑی وہی ہینڈل وہی چیز وہی ہوتی ہے کافی دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیئر ازاد کو دیتے ہوں وہ چیز وہ ہوتی ہے جو کسٹمر کو دیتے ہو وہ چیز وہ ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہے پلیئر ایڈیشن ام پوچھتے ہیں کسٹمر سے پلیئر ایڈیشن چاہیئے آپ کو یا دوسرا پیٹ جائی پلیئر ایڈیشن جو پیسے برتا ہے کسٹمر اس کو پلیئر ایڈیشن یا بیٹ ملتا ہے جو پیسے بڑے گا پلیئر جو فاہد اچنو وکی سرمد استعمال کے وہ چیز ملے گیا بھی ری پر ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم جو سرمد حمید بیٹ یوز کرے ہیں چھوٹا وکیو یوز کرے ہیں فاہد یوز کرے بھی وہ قوالٹی پڑھی بھی سرمد کو بھی بھیجا اسی میں سے یہ بیٹ ایسی تیار پڑے وجہے پلیئر ایڈیشن ہی الگی رکھے ہوتے ہیں اسی میں سے اٹھا کے اس کو بیٹ بھیجا اور جو کسٹمر پلیئر ایڈیشن بیٹ مانگے اس کو اسی میں سے جائیں گے اسی میں سے بیٹ دے گئے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ماشاء اللہ کیا ہم نے دیکھ سکتے ہیں سارے لنکن بیٹ میں تیار پڑے ہیں اچھا علیم بھائی اوریجنل جرمن بیٹ کی نشانک ہے یہ بتائیے گا تا کہ دوستوں کو آسانی ہو سکے جب وہ بیٹ کھریے دیں ان کو پتا چلے کہ یہ اوریجنل ہے اور یہ کپی ہے جو ہمارے یوزر ہے نا میں دو پتا لگیاتا ہے یہ اوریجنل بیٹ ہے باقی اس کی شیف بغیرہ یہ کپی جو بناتے ہیں وہ بنائی نہیں سکتے ہیں یہ کلر یہ شیف یہ ہینڈل اس طرح کو بنائی نہیں سکتے ہیں صرف سٹیکر لگاتے ہیں وہ باقی یہ لوگو لگاتے ہیں لوگو بھی لگنے لگے ہیں اس کی کپی ہونے لگتے ہیں یہ تو ہے باقی یہ بیٹ آپ دیکھ لیں کپی دیکھیں گے کسٹمر کو خود پتا لگ جائے گا یہ کپی ہے یہ چیز بہائی نہیں سکتے ہیں باقی میں نے ایک اور چیز دیکھئی ہے کہ آپ بیٹ تھی آگتے ہیں ہینڈ میڈ ہیں سیاہ لکوٹ ہم نقص دیتے ہیں کہ وہ مشین سے تیار ہو جاتے ہیں بیٹ جلدی تیار کر دیتے ہیں وہ اس میں تو محنت کافی زیادہ لگتی ہے جب آپ ہینڈ میڈ سے تیار ہو آت سے تیار کر رہے ہو اس کی چڑائی اس کی جو نمائی اس کے علاوہ بیلنس مرشلہ جناب باقستان ٹیپال کا ٹاپ رنگنگ برینڈ علیم بھائی لاسٹ میں آپ سے مرشلہ کافی ٹائم لے رہی ہے اس لیے کسٹمر کا کسٹمر کو تنگ بھی کرتے ہیں اس لیے کسٹمر کا آرڈا تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ خود تیار کرتے ہیں سارا کچھ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے مرشلہ جناب باقستان ٹیپال کا ٹاپ رنگنگ برینڈ علیم بھائی لاسٹ میں آپ سے مرشلہ کافی ٹائم لے رہی ہے آپ بیزی بھی ہیں کافی دوست کمپلین کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو مند جا رہے ہیں سردیوں کے تھنڈے موسم جا رہے ہیں اس میں کمپلین کرتے ہیں کہ یار بلا تھرو نکارا بیٹ ٹوٹ گیا کئی کمپلین کرتے ہیں کہ یار بیٹ ٹوٹ گیا کئی کمپلین یہ کرتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آرہا بیٹ کی تھرو نہیں ہے یہ کیا وجہ ہوتی ہے لنکن بیٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں سردیوں میں بال تھوڑا سا آڈ ہو جاتا ہے اس ویسے بیٹ ٹوٹنے کی بھی شکیت آتی ہے لنکن کی اور تھرو کی بھی آتی ہے بال سردی میں آڈ ہو جاتا ہے اس ویسے یہ مسئلہ آتا ہے سردیوں میں مطلب ہے کہ آپ راوالا کو جتا پر استعمال کریں یہ سردیوں میں راوالا کو ڈیوز کریں لنکن تگڑا بنایو یہ بیٹ اس طرح ہی بنے ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تگڑا بیٹ بنایو کچھ بھی نہیں ہوتا اینڈل شینڈل اچھا لگا ہوا ریان قاسم کہہ رہے ہیں کہ سرمہ بیٹ ٹوٹرین یہ تیار کر دیں گے یہ سرمد بھائی اللہ پڑا کرتا ہے یہ بلہ پڑا ہے جی سرمد بھی نہیں ہے ریان بھائی یہ بیٹ پڑا ہے چلے ریان علیم بھائی آج ہم لائیو یہ سوال پڑا موشکتہ ہم سے کافی دوست پوچھتے ہیں آج پوچھ رہتے ہیں بیٹ کی قیمت کیا ہے آج آپ سے قیمت پوچھیں گے رابلا کوٹ کی بھی اور لنکن کی بھی رابلا کوٹ 4500 رابلا کوٹ 4500 ہے اس کے ساتھ میں ٹھولی تس ہزار اور بارہ ہزار ایک دس ہزار اور بارہ ہزار یہ فارق یہ ہوتا ہے بارہ ہزار میں ہوئی فارق اس میں باٹم کا فرق ہوتا ہے یہ کھلیہ جو ہے ٹھولیہ چھوٹے بیٹ ہوگا اس کے 6 As của WTn بدے گی اس کے لمحے کوٹی ہوتا ہے باقی اس کے لگے کیا ہوتا ہے یہ جو کہٹا ہے تو ٹھولی بیٹ کریں صورتی تر ہونے کے لگے یہ دیکھیں یہ پلیئر ایڈیشن ہے جی یہ فائنل بارانگا ملے گا یہ ڈیلیوری شویب بزدار بھائی نے جوائن کر لیا جی خوش آمدید کہتے ہیں جی شویب بھائی کہتے ہیں شویب بھائی کہتے ہیں ہمیں تحفہ نظار گا شویب بھائی آپ کو برینڈ بتا ہے نا پھر برینڈوں کو چیز مہنگی ملتی ہے جن دوستوں کو بیٹھ چاہیے آپ دوست رابطہ کر سکتے ہیں آپ کامی لیفٹین میں جوائن کے کامی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ رانہ کامران کامی بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی یہ چیک کریں جی سیم آلی ایر آؤٹلاسی استیار ہوئی ہے جی اور آج علیم بھائی نے مجھے ماشی اللہ بیگ بھی گفت کی ہے جی یہ چکوال کرکڑ کو سپانسر کی علیم بھائی نے ماشی اللہ زبدس بیگ جن دوستوں کو چاہیے یہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں علیم بھائی سے میرے سے نہیں بیگ کے لیے آپ نے رابطہ کرنا ہے علیم بھائی سے ارانہ کامران کامی فرامسی آمدید کہتے ہیں جناب ان تینوں کو اسلام دینا ہے شوید بزدار آپ کو اسلام دینا ہے بلا سات بھائی آپ کو بھی اسلام دینا ہے جی والیکم اسلام بلال بھائی والیکم اسلام حسن کوڑ بھائی کہتے ہیں کہ سات ہزار اللہ بیٹ مل جائے گا سات ہزار میں انشاءاللہ جلد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پانچھے دن اس کو لے گئے وہ ہم نے تیار کی ہیں جو کاپی سیل کر رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بہتر ہوگا بیٹ بہت بہتر ہوگا علیم بھائی بہتر لڑکے اتنے میں وہ ہو جائے گا علیم بھائی کیا وجہ ہے کہ بیٹوں کی اتنے ریٹس ہائی کیوں ہیں لڑکڑی مہنگی آ رہے ہیں لڑکڑی مہنگی آ رہے ہیں یا کیا وجہ کیا اتنے ریٹس زیادہ کیوں ہیں جو اچھی لڑکڑی ہے جو لائٹ ویڈ لڑکڑی جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا ریٹ ہے زیادہ ہم نے اکثر مرکیٹ دیکھیں کہ آٹھ ہزار نو ہزار کا سیل کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سیل کرتے ہیں وہ یہ چیز نہیں ہوتی بزن بھی زیادہ ہوتا ہے لڑکڑی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی جو اس کا بوٹم بغیرہ اس کی پرنچنگ اچھی سیلیکٹیڈ باغڑیں ہوتی ہیں تو یہ بیٹ آپ کم اگر ایک پلئر ہے جرات بارہ ہزار کا بیٹ لے ہی تو کتنا عرصہ آپ یوز کر سکتا ہے اس کی خراب نہیں ہوگی بعض اوقات ہم دیکھا ہے کہ جو یہ شیٹ لگی ہے یہ اوبر آتی ہے یہاں سے یہ کمپلینٹ بغیرہ تو نہیں ہوگی اس بیٹ میں جو بارہ ہزار کا کمپلینٹ اس کی یہ مہینے ڈیڑھ بار یہ شیٹ کی میاد ختم ہو جاتی ہے شاٹیں لگ لگ ہیں پھر یہ چینج ہوتی رہی مہینے بعد تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوتا شیٹ چینج ہوتی رہی ٹائم سے احتیاط سے اس کو اتاریں کاریگر بندہ اس کو چینج کرے احتیاط سے پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیمیکل ٹائم سے لگتا رہے یہ کیمیکل جب بھی لگے یہ اتار کے سارا پھر نہیں ہے اس کو کیمیکل لگے اس کے اوپر کیمیکل لگا دیتے ہیں ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے ویٹ بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر ہی کیمیکل ٹوڑتا ہے اس کے اوپر ہی وہ لگا دیتے ہیں بڑھ جاتا ہے پھر یہ بیٹ بیلا ساوٹ ہو جاتا ہے آپ بھی اسی وجہ سے اگر آپ کے پاس رپیئر کرنے کے لئے بیٹ بھی آپ رپیئر بھی کار دے گئے اگر آپ دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں نے میجوائن کیا جن دوستوں کو جرمن سپورٹس کا بیٹ چاہیے آپ دوست رابطہ کر سکتے ہیں بیٹ پر ہمیں نمبر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو پر میرا نمبر بھی دیا گیا چھپال کرکٹ پیج پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوالٹی اور کلاسیس ملے گی اوریجنل بیٹ کی گرنٹی ہوگی تمام دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں کو بیٹ چاہیے آپ دوست رابطہ کر لیے گا نمبر پر بہت شکریہ علیم بھائی کمتی وقت دینے کا بہت شکریہ اللہ پاکہ کو خوش رکھے انشاءاللہ جن دوستوں کو جہت چاہیے آپ دوست رابطہ کر لیے انشاءاللہ آپ کو چیز ملے گی اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ